آدھا دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے گرہ منتری پور گرہ منتری اب ہم کہہ سکتے ہیں راجناہ سنگھ کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے پردان منتری نریندر موڈی اور امیت شاہ کی جوڑی نے کل تیس مائی کو راست پتی بھون میں دیش کے راست پتی رامنات کووین دوارہ پردان منتری نریندر موڈی اور ان کی ساتھی کیبنیٹ کو شپت گرن کرائی گئی اس شپت گرن کے بعد یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ شاید امیت شاہ جو پارٹی کے ادھیاکشے ہیں وہ وط منترالے سمان سکتے ہیں کیونکہ ارون جیٹلی نے وط منترالے چھوڑ دیا تھا اور راجناہ سنگھ کو یہ امید جتائی جاری تھی کہ دوبارہ سے گرہ منترالے مل سکتا ہے کیونکہ جو شپت گرن سماروک کیا گیا اس میں پہلے نمبر پر پردان منتری نریندر موڈی کو رکھا گیا تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو شپت لی گئی وہ راجناہ سنگھ دوبارہ لی گئی تھی تو یہ امید جتائی جاری تھی کہ کہیں نے کہیں راجناہ سنگھ ہی دوبارہ سے دیش کے گرہ منتری ہو سکتے ہیں لیکن جب منترالے کا آونٹن ہوا جب منترالے باٹے گئے تو پتا چلا کہ راجناہ سنگھ کا بڑا ڈیموشن ہوا ہے گرہ منترالے راجناہ سنگھ سے چھین لیا گیا ہے اور وہ دے دیا گیا ہے امید شاہ کو جو بی جے پی کے ادھیاکش ہیں اس طرح سے پردان منتری نریندر موڈی کی کیبینیٹ میں جو بٹوارہ ہوا ہے سیٹو کا جو آونٹن ہوا ہے منترالے کا اس میں کئی سارے چینجز دیکھنے کو ملے جیسے کہ پہلی بار سانسد بنے پہلی بار سانسد بنے امید شاہ کو جگہ دے دی گئی اتر پردیش کے پور مکھے منتری اور دیش کے پور گرہ منتری راجناہ سنگھ کی جگہ ان کو گرہ منتری بنا دیا گیا جبکہ راجناہ سنگھ کو بھیج دیا گیا رکشہ منترالے میں رکشہ منترالے پچھلے جو موڈی کی پہلی سرکار تھی جو موڈی ایسو گورنمنٹ کا فرسٹ فیز تھا اس میں نرملا سیتا رمن دیش کی رکشہ منتری تھی ان کی جگہ پہ راجناہ سنگھ کو رکشہ منترالے دے دیا گیا جبکہ نرملا سیتا رمن کو رکشہ منترالے کیونکہ ان سے چھینہ گیا تو ان کی جگہ پر انہیں وط منتری منا دیا گیا کیونکہ پہلے وط منتری ہوا کرتے تھے ارنجیٹلی اور صحت کے چلتے ارنجیٹلی نے وط منترالے چھوڑ دیا تھا ویسے ہی کچھ دیکھنے کو ملا ودیش منترالے میں ودیش منترالے سشما سوراج کے پاس ہوا کرتا تھا لیکن اس بار ایک ایسے ویکتی کو ودیش منترالے دیا گیا جو چھناو ہی نہیں رڑا پور ودیش سچی ودیش کے ایس جے شنکر کو ودیش منتری بنایا گیا اور ایک اور جو بڑا پرموشن ہوا وہ ہوا اسمرتی ایرانی کا اسمرتی ایرانی پر پہلے ٹیکسٹائل منسٹری ہوا کرتی تھی ملکہ کپڑا منترالے اس بار ان کے پاس ایک منترالے اور بڑھا دے گیا اور وہ منترالے مہیلہ ایوم بال ویکاس منترالے جو پہلے مین کا گاندھی کے پاس ہوا کرتا تھا حالانکہ مین کا گاندھی کو سبادیاکش بنایا جانے کی بات کی جاری ہے کہ ان کو لوگ سبادیاکش ان کو بنایا جا سکتا ہے ابھی انٹرم ان کو بنا دیا گیا ہو سکتا ہے اسی کو پرماننٹ کر دیا جائے حالانکہ ریل منترالے جوکہ تو رہا ہے پیوش گویل کے پاس لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا راجنہ سنگھ ایڈوانی ان میکنگ مانے جا سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کا ماحول دیکھنے کو ملا جس طرح سے راجنہ سنگھ کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے حالانکہ شپت گرن میں وہ سب سے آگے آگے تھے لیکن جس طرح سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں راجنیتی گلیاروں میں یہ چرچائیں ضرور ہے کہ راجنہ سنگھ ایڈوانی ان میکنگ ہے جن کو سائیڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگلا جو چناؤ ہوگا اس میں ایک بڑی بات دیکھنے کی ہوگی کہ کون اگلا پردھان منطری ہو سکتا ہے یادی جب بھی گورنمنٹ آئے بی جے پی کے ہو سکتا ہے نہیں بھی آئے لیکن اگر آتی ہے تو کہیں نہ کہیں پردھان منطری نریندر مودی کے بعد راجنہ سنگھ کو ہی پردھان منطری پت کا سب سے تگڑا امیدوار مانا جا رہا تھا لیکن اب جو حالات ہیں اب ان حالات میں راجنہ سنگھ کو پیچھے کر دیا گیا ہے اور امیت شاہ کو ان کے آگے لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے تو ایک سوال یہ بنتا ہے سب سے بڑا کہ کیا راجنہ سنگھ ایڈوانی ان میکنگ بنتے جا رہے ہیں راجنہ سنگھ کو جھٹکا جو لگایا آپ اس پر کیا سوچتے ہیں آپ لوگ اپنی پرتکریہ ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا راجنہ بی جے پی کے اگلے ایڈوانی ہوں گے کیا یہی دیکھتے ہوئے امیت شاہ اور مودی کی جوڑی نے فیصلہ لیا ہے کہ ان سے گرہ منطرالے چھین کر کے انہیں رکشہ منطرالے میں بھیج دیا گیا اور امیت شاہ کو دیش کا گرہ منطری بنا دیا گیا ہے آپ لوگ اپنی پرتکریہ ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی پرتکریہ میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ ٹویٹر انسٹا اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں ویڈیو میں ڈسکرپشن میں لنک دیویں اس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ